بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم کے ایک تلوار تھی جس کا دستہ اور دستے کا کنارہ یہ دونوں چاندی کے تھے اور اس کا نام ذلفقار تھا حضور علیہ السلام کے کمان تھی جس کمان کندر تیر رکھ کے چلایا جاتا ہے اس کا نام صداد اور ایک ترکش تھا تیر رکھنے کے خول جو ہوتا ہے اسے جمع اور ایک ذرہ تھی جو تامبے سے مزین تھی اس کا نام ذات الفضول ایک نبعہ نامی نیزہ تھا اور ایک ڈھال تھی جس کا نام ذقن تھا اور حضور علیہ السلام کے ایک سفید رنگ کی ڈھال تھی جس کا نام موجز تھا اور ایک چٹائی تھی جسے قض کہا جاتا تھا ایک چھڑی مبارک تھی جسے نمر کہا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام کے ایک مشکیزہ تھا جسے صادر کے نام سے موصوم کیا جاتا آپ علیہ السلام آئینہ بھی استعمال فرماتے تھے اور اس آئینے کا نام مدلہ تھا اور حجامت وغیرہ کرنے کے لیے بال وغیرہ کرنے کے لیے دیگر ضروریات کے لیے آپ علیہ السلام کینچی استعمال فرماتے تو اس کینچی کا نام جامع تھا اور آپ علیہ السلام کے ایک تلوار کا نام ممشوق تھا یہ جو کچھ میں نے ارز کیا یہ موجم کبیر کے جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر بانویں حدیث نمبر گیارہ آزار دو سو آٹھ میں بیان کیا گیا کہ بھی جو ضروریات کی چیزیں جیسے کہ آپ کے کینچی ہو یا اس طرح کی جو بھی چیزیں انشی شاید اس کے بھی نام آکد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہو رکھنے کی